بیلی آف نیچر میں آپ کا سواگت ہے بیلی آف نیچر میں آج ہم بتائیں گے کہ جچا کو ہمیں کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے جب کوئی نئی نئی ماں بنتی ہے تو ہمارے سامنے سمجھ سے آتی ہے کہ ہم اسے کھانے کے لیے کیا دے جو اس کے لیے فائدے مند بھی ہو اور طاقتور بھی ہو تو جچا کو کھلانے کے لیے آج ہم بنائیں گے چھوانی جو اینرڈی سے بھرپور ہے اور فائدے مند بھی ہے چھوانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کٹورہ مکھانی جو کی دیسی گھی میں بھنے ہوئے ہوں اور تھوڑے سے بادام کشمش اور گولہ گولے کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے ہمیں اس میں ڈالنے کے لیے ایک چمچ کنی بھی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کڑھائی میں تھوڑا سا گھی گھی گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون اجوائن اور ایک ٹی سپون جیرا اور اس کو ڈال کر ہم دھیرے دھیرے بھون لیں گے اجوائن اور جیرا جب بھون کر ریڈ کلر کا ہو جائے تو ہم اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس بڑے چمچ سے ڈالیں گے چار چمچ چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ تک پکاتے رہیں گے چینی کی جگہ ہم اس میں گڑ بھی ڈال سکتے ہیں ہمیں اس میں ڈالنے کے لیے ایک چمچ کنی بھی چاہیے اب پکتے پکتے پندرہ منٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سارے اپنے ڈرائی فروٹس مکھانے گولا کشمیش اور بادام یہ سب چینی ڈالنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ اور پکائیں گے ڈرائی فروٹس ڈالنے کے بعد ہم اس میں دو چکٹی سوٹ بھی ڈالیں گے تو یہ تیار ہو گیا ہماری جچہ کے لیے اینرڈی ڈرینک اس اینرڈی ڈرینک کو جچہ کو تو کھلاتے ہی ہیں لیکن آپ اسے خود بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ہے اینرڈی ڈرینک یعنی کی چھوانی بنائیں اور خود بھی کھائیں اور جچہ کو بھی کھلائیں اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی ہی اور جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک سوست رہیں خوش رہیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں تھینک یو موسیقی موسیقی